پتی کیسا بھی ہو وندہ ہو لنگڑا ہو بہرا ہو کانا ہو پر ناری کو کبھی بھی اپنے پتی کا تیاغ نہیں کرنا چاہیے ناری کو صدا اپنے پتی سے پریم کرنا یہاں بھگوان نے پاتی برت دھرم کی بات کہی ہے سویم بھگوان سری کرشنے کہہ رہے ہیں کہ اسطریوں کو پتی برتا ہونا چاہیے اور پرشوں کو پتنی برتا ہونا چاہیے پتنی کو چاہیے کہ وہ اپنے پتی سے اتدھک پریم کرے اور پتی کو چاہیے کہ وہ اپنی پتنی سے پریم کرے اور دونوں پتی پتنی بھگوان کا چنتن کرتے ہوئے اپنی گرہستی کو بھگوان تک لے جاؤ یہی تم گرہستوں کی جندگانی ہے پر آج لوگ راستہ بھٹک جاتے ہیں صحیح ڈھنگ سے گرہستی نہیں چلا پاتے اس لئے بھگوان نے پرکاس ڈالا ہے کہ گرہستی بھی ٹھیک ٹھیک چلانی چاہیے اور بھگوان نے چلا کر دکھائی بھگوان کی اتنی ساری پتنیاں تھیں پر بھگوان ساری پتنیوں کے بیچ میں بھی پرسند تھے ہر رانی کے دس بیٹا اور ایک بیٹی ہوئی پھر بھی بھگوان کی گرہستی بڑی آنند سے آج بھی کسی مندر میں دیکھ لیجئے بھگوان ہمیشہ اسماعیل کے ساتھ بیٹھے ہیں مسکورہ رہے ہیں اور آج کی سادھی ہونے کے بعد آدمی مسکورانہ ہی چھوڑ دیتا سادھی کے پہلے بہت ہستا تھا سادھی کے بات بتانی کیا ہوتا آدمی جرح کم ہستا سادھی کے پہلے ٹھہا کا پہلے آدمی کیسے آپ لوگ بھی پہلے بہت ہستے تھے ایسے ہستے تھے ہستے 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 آسو آ جاتے تھے پیٹ درد ہونے لگتا تھا جب سے سادھی ہوئی ہے تب سے ویسی بلی ہسی آئی کبھی آگئی وہ سور آم جانے ہیں سادھی کے پہلے لوگ بیٹ درد کرنے لگ جاتا ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں ایسی ہسی تو پتانی کب سے نہیں آئی ساری زندگی روتے روتے گزر گئی اس لئے ہم کہا کرتے ہیں کہ صاحب رویا نہ کرو ہر حال میں پوزیٹیو رہا کرو اور پرسند رہا کرو ایک مئیہ جی ورندہ بنائی اور دکاندار سے کہتی ہیں جرہ بھائیہ وہ بھگوان جی دے نا تھاکور جی لڈو گوپال جی تو دکاندار نے کہا یہ والے دے دوں یہ والے نا نا یہ نہیں ان کے بگل میں رکھیں وہ والے دیں ارے مئیہ وہ دکاندار نے کہا مئیہ یہ بھگوان تو یہ بھی ہیں اور بھگوان یہ بھی ہیں دونوں کا سائج بھی ہے کہ تمہیں یہ والے پسند ہیں یہ والے نہیں کیوں؟ تب اس مئیہ نے کہا ان کے اسمائل زیادہ ہے ہمیں وہ والے بھگوان چاہیے جنہیں کہ اسمائل زیادہ ہو مسکراتے زیادہ ہو تو سنو جب تمہیں ہسنے والا بھگوان چاہیے تو بھگوان کو بھی ہسنے والا بھکت چاہیے بھگوان بھی کہتے ہیں وہ بھکت مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے جو صدا پرسن رہے اس لیے ہر حال میں پرسن رہا کرو ہر حال میں میری ماتا پرسن رہا کرو پتی گالی دے اب دیکھو جیسا ملنا تھا مل گیا اب دیکھو بدلا نہیں جا سکتا کوئی آپسن نہیں ہوتا نا بدلنے کا آج کل تو لوگوں نے آپسن ملا بھی لیا طلاق والا کر کے بدل لیتے ہیں پر یہ ہمارے سناتن دھرم میں آپسن نہیں تھا دیکھو جیسا پتی ہے آپ کا بیسہ ہی رہے گا سادی کے پہلے خوب چھان بھی نہیں کر لینی چاہیے نہیں کر پائے اب فس گئے ہو چکر میں اب دیکھو جیسا ہے اسی کے سنگ رہو پر روتے روتے نہ رہو تمہارا پتی دوشٹ ہے تو بھی ہنستے ہنستے رہو اب کیا کرو گے اب بدلا نہیں جا سکتا ایک گھر میں ہم گئے بچے موٹو پتلو دیکھ رہے تھے بچوں کا فائیوریٹ چینل موٹو پتلو دو بچے ہیں وہ کبھی بچے بچے رہے در بڑھے نہیں ہوتے وہ دس سال پہلے بھی وہ بچے تھے وہ آج بھی موٹو پتلو بچے ہیں بوڑھی سب بوڑھے ہو گئے وہ نہیں بوڑھے ہو رہے ہیں کچھ بچے موٹو پتلو دیکھ رہے تھے اب ہم بھی بیٹھے ہیں اب ٹی بی پہ کیا چل رہا ہے موٹو پتلو بچے دیکھ رہے ہیں ہنس رہے ہیں تو اپنے رام نے بھی دیکھنا شروع کر دیا اب کیا کریں اب جو سامنے ہیں وہی دیکھنا پڑے گا کیا کر سکتے ہیں سمیں کو نہیں بدل سکتے آپ پر اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں جماعنے کو بدلنے کی طاقت نہ آپ کے اندر ہے نہ تو میرے اندر ہے سنسار کو میں نہیں بدل سکتا سمیں کو میں نہیں بدل سکتا اس ورک کی گتی کو میں نہیں بدل سکتا لیکن اپنے آپ کو میں بدل سکتا ہوں اس کے لیے ویدھاتا نے مجھے سوتنتر کیا ہر حال میں میں پرسند رہ سکتا ہوں ہاں یا نہ پتی دشت ہے شرابی ہے ہے جیسا ہے پر میں خوش رہوں اس حال میں یہ سمجھوں کی ویدھاتا نے مجھے کریلے کا پرساد دیا ہے کسی کو ککڑی ملی کسی کو ہلوہ ملا کسی کو مکھن اور مصری ملی اور اپنے رام کو پرساد میں کریلا آیا کریلا ہے بھائی چلو جو ملا ہے رکھ لیتے ہیں یدی تمہارا پتی کریلا ہے تو کوئی بات نہیں کریلا سمجھ کر ہی رکھو اب کیا کروگے بدل تو نہیں سکتے آپسن تو نہیں کہ بھائی یہ ایکسینج کر لو یہ نہیں یہ لے لو اب جیسا ہے اسی قسم گزارہ کرنا ایک سجن کی پتنی بڑی دشت پرکرتی کی تھی اسے مارتی تھی ہم نے دیکھا ایک پتنی اپنے پتی کو جوتا فیک کے ماری ہے پتنی نے پتی کو ایک جوتا دیا وہ تو پتی بھاگ گیا تو لگا نہیں دروازے میں جاکے لگا نہیں سیدھا خوپڑی میں لگتا تو ایسی پتنیاں بھی ملے جائیں ایک سجن کی پتنی بڑی دشت تھی سب لوگ بیٹھے تھے اور سب کے سامنے پتنی آئی اور بولتی سنو جی تم ایک نمبر کے جانور ہو جانور جانوروں کی طرح حرکت ہے تمہاری اب سب کے بیچ میں پتنی نے پتی کو جانور کہہ دیا اب سوچو کہ کتنا بڑا دنگا ہو سکتا تھا کتنا بڑا جھگڑا ہو سکتا پر اس کا پتی سمجھتا تھا کہ میری پتنی کا سوہب جرہ ایسا ہی ہے اچھا ہمیں نا سامنے والے کے سوہب سے سمجھوتا کر لینا چاہیے ہے نا جھگڑے لڑائیاں تب ہوتی ہیں جب وچاروں میں بھنیتا ہو پتنی کا وچار کچھ ہے پتی کا وچار اس لیے سمجھداری وہی ہے کہ پتی کے وچار میں اپنا وچار میں لالو ختم بات زیادہ ماتھا پچی کرنے کی ضرورت نہیں پتنی نے کہا تم جانور ہو ایک نمبر کے اب پتی اس کا جانتا تھا کہ اس کا سوہبہ ویسے ہی ہے کچھ بھی بولتی ہے اچھا ان کے دوستوں کو نہیں پتا تھا کہ بھاوی جی ایسی ہیں اب اس کے پتی نے کہا یار سنو ہماری پتنی مجاگ بہت کرتی ہے اچھا یہ کیا مجاگ ہے جانور کہہ دی ارے آپ نہیں سمجھوگی جانور کہا ہے اس کے پیچھے بھی اس نے ہاں فل فارم تو چھپا لیا سوٹ فارم کہہ دیا اس نے کیا فل فارم جان پلس ور برابر جانور وہ ہے ہماری جان ہم ہیں اس کے بر برابر جانور سارے دوست خوص ہو گئے بھاوی جی بھی خوص ہو گئی آپ کو جانور کہہ دیا پر آپ پوجیٹیو ہیں تو آپ بات کو سمحال سکتے ہیں یہی سمجھداری ہے ایک ویکتی یدی دشت ہے تو اس کے ساتھ تم بھی اس کی طرح بیوہار نہ کرنا نہیں تو تم مورک ہی کہلاؤگے مانا کی پتنی دشت ہے مانا کی پتی دشت ہے تو کوئی ایک تو سمجھداری کا پرچہ دے پتی کو نیوج چینل دیکھنا ہے پتی پتنی کو سیریل دیکھنا ہے ٹی وی ایک ہے ریموٹ ایک ہے سمیں دونوں کا ایک ہے اب پتی آیا نیو چینل چالو اور پتنی آئی سیریل لگایا اب دونوں میں جھگڑا ہو گیا ارے ہمارے من کا نہیں دیکھتی ہو وہ کہتے ہیں ہمارے من کا نہیں چلتا ہے اس لئے دونوں میں کسی ایک کو سمجھداری کا پرچہ دینا چاہیے اور ایک کی جو پسند ہے وہی دونوں کی پسند بن جائے جب ایک ہی پسند دونوں کی بن جائے گی تو بیباد ختم ہو جائے گا جیبن آنند میں ہوگا سارے جھگڑا سارے کلح سارے کلیس سماپت ہو جائیں گے ہماری پسند الگ الگ ہے اس لئے پرابلم ہے پتنی کو ساگ اچھی لگتی ہے پتی کو دال اچھی لگتی ہے اب پتنی جب بنائے تو سبجی بنائے اور پتی کہے کیوں تم نے دال نہیں بنائے ارے سبجی سے نہیں کھا سکتے آپ کیا چلو کبھی پتی پتنی کی پسند کا کھائے تو کبھی پتنی پتی کی پسند کا کھائے کبھی تم اس کا خیال رکھلو کبھی وہ تمہارا خیال رکھلے ایسے میں گرہستی بڑیات چل جاتی ہے ہے نا نہیں تو ساری زندگی روتے روتے نکل جاتی ہے گرہستی بہت اچھی ہوتی ہے پر تب اچھی ہوتی ہے جب سمجھداری کا پرچے دونوں پکچھ دیں